نفس اور شیطان کو وسوسہ ختم ہو گیا اور اگلا کام شروع ہو گیا کوئی اور وسوسہ آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ شیطان ہے کیوں اس کا کام ہے نہ فرمانی کروانا وسوسہ ڈالا گناہ کرو انسان نے نہیں کیا فوراً ایک دوسرا آپشن دے دیا اچھا یہ کر لو اچھا یہ نہیں کرنا یہ کر لو جبکہ نفسیں امارہ جو ہے نفسیں مکارہ ہے وہ انسان کو انسس کرتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہے انسان کہتا ہے میں نے نہیں کرنا وہ پھر واپس وہی خواہش لاتا ہے نہیں یہی گناہ کرنا ہے پھر انسان ریزسٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہی کرنا ہے ایونچولی وہ انسان سے گناہ کروا کے رہتا ہے یہ نفس نے انسان سے گناہ کروایا شیطان کا کام ہے آئیڈیا دینا انسان نے پک کر لیا تو بہت اچھا نہیں کیا کوئی نیا آئیڈیا آ جائے گا وہ پک کر لیا تو بہت اچھا نہیں کیا ایک تیسرا آئیڈیا دے دے گا بیسکلی اس نے گناہ کروانا ہے اور نفس انسس کرتا ہے نہیں نہیں اس گناہ کو کیا جائے اس کو کیا جائے بار 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 تو اگر انسان کو خیال آ رہا ہے گناہ کرنے کا انسان چھٹکتا ہے دوسرا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے شیطان ہمارے پیچھے پڑھا ہوئے اور اگر ایک ہی گناہ ہے اور وہ بار بار ہمارے دل میں آ رہا ہے خیال میں آ رہا ہے یہ گناہ کرنا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا نفس ہے وہ ہمارے پیچھے پڑھا ہوا ہے اور ہمیں اپنے نفس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نفس کی سرکشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے حضرات انبیاء کرام بھی اپنے نفوذ پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو شیطان کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جبکہ نفس کی شرارت سے آپ علیہ السلام قسرت سے پناہ مانگا کرتے تھے جب بھی خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے آغاد میں فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا اسی طرح آپ علیہ السلام عام طور پر دعا مانگتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا مَذَكِّيهَا انتا خیر منزکاہا اَنْتَ وَلِجُهَا وَمَعُلَهَا تو آقا علیہ السلام نفس کی خباستوں سے شرارتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے جوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو بھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں تھا فرمایا وَمَا أُبَرِيُوا نَفْسِي اِنَّنَ نَفْسَ لَا مَارَتُمْ بِسُوْ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس برائی کے بارے میں حکم دیتا ہے اے دعود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نفس کی شرارت کے بارے میں متوجہ فرمایا کیا فرمایا اے دعود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَىٰ فَيُغِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اے دعود ہم نے آپ کو روح زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کی بات کریں فیصلے کریں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کیونکہ یہ نفس خواہشات آپ کو اللہ رب العزت کے راستے سے گمراہ کر دیں گی تو نفس کی شرارت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو بھی متوجہ کیا گیا ان کو سمجھایا گیا بتایا گیا وہ بھی پناہ مانگا کرتے تھے